احمدہو نصلی و نسلم علیہ رسول نبیجل کریم سجم مدینہ محمد علیہ الساعتار قادری رضوی و فیانوں کے جانب سے الحاج محمد عمران سورہ کے نگران اور ایاز التاری کی خدمتوں میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے والد محترم حنیف خانانی کے انتقال پورمولان کی خبر ملی میں آپ سے تازیت کرتا ہوں حاجی بغداد رضا حامید رضا آپ دونوں سے بھی تازیت کرتا ہوں دادا جان کے انتقال کی ساری سوگواروں سے بھی تازیت کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا واسطہ مرہوم محمد حنیف خانانی کو غریق رحمت فرما اے اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما مولا کریم ان کی قبر پر رحمت رضوان کے پھولوں کی باری سے فرما اے اللہ قبر کی پہلی راہ ان کی منزل آسان فرما الہ الالوین مرہوم کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روشن فرما اے اللہ مرہوم کی بے حساب مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا پروز نصیب فرما تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر جزیل منحمت فرما یا اللہ میرے پر جو کوئی ٹوٹے پوٹے اعماد ہیں اپنے کرم کے شاہنے شاہن اس کا عجل عطا فرما یہ سارا عجل و ثباب جناب رسالت مہارب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کو عطا فرما بوسیل رحمت اللی العالمین مرہوم محمد حنیف خانانی سمیت ساری امت کو اداعق فرما آمین بجاہن نبی جنابین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد عیسیٰ نے سواب کے لیے ایک حکایت پیش کرتا ہوں حضرت صدی اللہ یوسیٰ بن اسبات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضیر ہوا وہ ساری رات روتے رہے میں نے اس کے کیا کوئی نہ ہوں کہ خوف سے آپ رو رہے ہیں تو انہوں نے ایک تنکہ اٹھا کر دکھاتے ہو فرمایا کہ میرے گناہ تو اللہ کی وارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم ہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں مرتے وقت میرا ایمان برباد نہ ہو جائے اللہ کریم ہم سب کو بری خاتمے سے بچے صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد